بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو غزل علی ورلڈ آج غزل علی ورلڈ میں میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اچھا نسکہ بتانے جاری ہوں جو کہ ہمارے بڑے استعمال کرتے آئے ہیں اور انہوں نے اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں باداموں کا یوز اپنی زندگی میں کس طرح کرنا چاہیے اور ان کو کس طرح اپنی لائف میں شامل کرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باداموں کو استعمال کرنے کے لیے ان کو پانی میں بھگویا کریں اور ان کی بھرپور جو ان کے اندر توا نائی ہے وہ حاصل کریں تو ان کی بھرپور توا نائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان کو رات بھر پانی میں بھگو کے رکھ دینا چاہیے اور صبح نہار موینے چھلکہ اتار کے استعمال کرنا چاہیے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی ایج میں کتنے بادام کھانے چاہیے کتنے باداموں کے اوپر کون سا اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے ہمیں کھانا چاہیے اور اس کے ہمیں کون کون سے فائدے ہوں گے آپ کے مختلف مسئلوں کے حال یہ بادام نکالیں گے اور ان کو نہار موں کھانے سے آپ کو تندرستی توا نائی چمک والی آنکھیں اور تیز ورک کرنے والا دل اور توا نائی والی ایک نئی زندگی حاصل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کوئی بھی نسخہ جب ہم نے استعمال کرنا ہے اس کا فائدہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم اسے مسلسل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں میں آپ کے ساتھ بالوں کے نسخے کرتی ہوں شہر یا سکین کے کرتی ہوں یا اس طرح کی کوئی صحت تندرستی والی چیزیں کھانے کے لیے کہتی ہوں تو وہ چیزیں ریگولر اپنی لائف میں آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں تو ان کا کوئی بینیفیٹ آپ کو ملتا ہے ادروائز ان چیزوں کا کوئی بینیفیٹ نہیں ہوتا تو اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی کہ کس ایج میں کتنے بادام کھانے چاہیے اور کس طرح سے کھانے چاہیے جی تو سب سے پہلے ہم لوگ ذکر کریں گے عمر کا اگر آپ کی عمر ایک سے لے کے دس سال کی ہے تو آپ نے کھانے ہیں تین بادام رات کو بچہ ہوتا ہے ایک سے دس سال کی عمر میں اس کے لیے تین بادام بھی گونے ہیں سپیشلی ماں سے ریکویسٹ ہے جن کے بچے سکول گوئنگ ہیں ایون کے میرے بچے تو سکول گوئنگ بھی نہیں ہیں منت علی خان شروع سے ہی کھاتی ہے تو اس کو کھلاتی ہوں ساتھ میں میکائلہ ماشاء اللہ فائیب منت کے ہونے جا رہے ہیں میں ان کو کھلاتی ہوں ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کچھی چھونی جو ہوتی ہے کچھا برتن اس کے اوپر رگڑ کے پیس کے اس طرح بادام کو گیلے بادام کو کھلایا جاتا ہے بچوں کو تو اس سے بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور اچھی گروہ کرتے ہیں ان کا مائنڈ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے دس سال کے بچے کے لیے تین بادام ہونے چاہیے اور جیسے ہی ایج ہو جائے ٹونٹی تک وہ بندہ کھائے چھے بادام اور تین سال تیس سال کی عمر سے لے کے چالیس سال کی عمر تک کے جو بھی افراد ہیں خواتین یا مرد ہیں ان کو چاہیے بارہ بادام رات کو بھیگے ہوئے بارہ بادام صبح نہار مو کھائیں چالیس سے پچاس سال کی عمر والے پندرہ اور پچاس سے سار سال والے عمر والے اٹھارہ بادام جس طرح ہماری عمر بڑھتی ہے اس طرح ہمیں زیادہ غزائیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس کے حساب سے آپ کو بتایا ہے کہ کتنی عمر میں کتنے بادام ہمارے لئے مناسب ہیں اور ہمیں کھانے چاہیے چلیں آئیں اب ہم اپنے نیکس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان باداموں کے اوپر ہم کس وقت اللہ تعالیٰ کا کون سا نام پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ہم لوگ انہیں کھائیں گے تو ہمیں اس نام کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم رات کو بادام بگوتے وقت باداموں کے اوپر ستائیس مرتبہ عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو ہمارے گھٹنوں کا درد ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا جس کے بھی گھٹنوں کو درد ہے وہ ستائیس مرتبہ اپنے عمر کے حساب سے بادام لے اور اس میں ستائیس مرتبہ عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھ کے اول آخر دروش شریف کے ساتھ خمک ماریں اور پھر وہ صبح ٹائم وہ بادام کھائیں نہار مو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں یا اللہ ہوں یا خالقو یا علیمو یہ تین سو مرتبہ اگر پڑھ کر ہم لوگ باداموں پہ دم کریں اور بادام کھائیں رات کے بھیگے ہوئے بادام صبح نہار کھائیں تو پھر ہمارا انٹی ایجنگ یہ کام دیتا ہے ہمیں ہماری سکین کو یہ بادام کبھی بوڑے نہیں ہونے دیں گے ایک تو باداموں کی توانائی دوسرا اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے تو آج کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے مہنگی کریمیں چھوڑ دینی ہیں اور یہ والا نسکہ سٹارٹ کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بینیفٹ ضرور ملیں گے اس کے بعد باداموں میں عورتوں کے لئے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں عورتوں کی ایک بیماری جس کا نام لکوریا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جاری ہوں گیارہ مرتبہ یا نافیوں پڑھ کر باداموں کو کھائیں رات کے بھیگے ہوئے باداموں کو صبح کھائیں آپ کا لکوریا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا یہ آزمودہ نسکہ ہے یہ آپ ٹرائے کریں اور اگر مردانہ کمزوری کے لئے یا بال سفید ہو رہے ہو سر میں کمزوری ہو رہی ہو اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہے یا نافیوں پڑھ کر آپ اس چیز پہ دم کریں یہ بہت آزمودہ نسکہ ہے آپ لوگ یہ ضرور آزمائیں گیارہ مرتبہ یا نافیوں پڑھ لیں اور صبح نہار اپنی عمر کے حساب سے بادام کھائیں تین چھے آٹھ نو جتنے بھی میں نے آپ کو عمر کے حساب سے بتائیں آپ نے اتنے بادام کھانے جی تو اب باداموں کی بہت بڑے فائدے کی طرف ہم آنے لگے ہیں اور بہت اچھا وظیفہ ہے یا اللہ یا خالق یا حق یا اللہ یا خالق یا حق اگر ہم سو مرتبہ پڑھ کر اپنے باداموں پہ دم کر لیں اور کھائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا بال گرنا ہمیشہ کے لیے باندھ ہو جائیں گے جن کے وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں وہ بال سفید ہونا کم ہو جائیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے اور جس کو جسمانی کمزوری ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ والا کلام اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کے ان کے اوپردام کرنے کے بعد اگر آپ لوگ کھائیں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صرف اس لیے اپنا صدقہ جاریہ سمجھ کے سپیشل ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے جو آپ کے اردگرد کے لوگ ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں اب ہم لوگ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ